اسلام علیکم ہیلو ایبریون میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں تیسٹیسٹرون پر بات کی تھی تیسٹیسٹرون کیا ہے کیوں ضروری ہے اس سے آپ کی باڈی کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیسے نیچرلی تیسٹیسٹرون کو باڈی میں انکریز کیا جا سکتا ہے میں نے وہیں تیسٹیسٹرون شارٹس مطلب اسٹیرویڈ انجیکشنز پر بھی بات کی تھی آج اس ویڈیو میں ہم تیسٹیسٹرون شارٹس سے ریلیٹیڈ پوزیٹیو نیگٹیو ایفیکٹس اور ہامفل ڈیزیز پر بات کریں گے باڈی بیلڈرز فاسٹ رو کرنے کی غرض سے تیسٹیسٹرون انجیکشنز لینا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہیلنگ ایبلیٹی ایبلیٹی سٹیمنا سٹرنگ پاور تیمپریری انکریز ہو جاتا ہے ایک نارمل ہیمن باڈی سے اسٹیرویڈ انجیکشنڈ باڈی کی ایبلیٹیز کافی حد تک انہینس ہو چکی ہوتی ہیں اب آپ کو بہتر فیل ہوتا ہے ریکاوری ٹائم لیس ہو جاتا ہے باڈی ہمیشہ انرجیٹک فیل کرتی ہے ایون ٹو ٹائمز اڈے ورک آؤٹ کرنے پر بھی آپ کو تھکن نہیں ہوتی اور آفٹر ورک آؤٹ مسل فاسٹ ریکاور ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ باڈی میں کچھ چینجز بھی آنے لگتی ہیں سب سے پہلے ہم اسٹیرویڈ انجیکشنڈ کو سمجھ دیں کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اسٹیرویڈ انجیکشنڈ ایک میڈیکل ڈرگ ہے جو پیشنٹ کو مسل کے اسپیسیفک حصے پر پین ہو یا ریڈنس ہو یا سویلنگ یا انفلمیشن ہو یا ایسی کوئی پرابلم ہو تو اس کی ریلیف کے لیے دیے جاتے ہیں اور یہ انجیکشنڈ بہت زیادہ گیپ سے دیے جاتے ہیں even 6 to 12 منتھ تک کے گیپ سے باڈی بیلڈرز کو پر ڈے 1 to 10 اور مور انجیکشنز یوز کرتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا ہے اسٹیرویڈ آپ کی باڈی میں مسل کو ریپیر کرتا ہے اور آپ کی ہیلنگ پاور کو انکریز کر دیتا ہے فور ایکزیمپل جب آپ جم جاتے ہیں یا رننگ کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کے مسلز ڈیمیج ہوں اور ان کو ریسٹ ریکوارڈ ہو تاکہ وہ پھر سے ریپیر ہو سکیں جس میں نارملی ایک سے دو دن کا ٹائم ریکوارڈ ہوتا ہے اسٹیرویڈ اس ریپیرنگ پروسس کو بوسٹ کر دیتے ہیں اور ریپیرنگ فاسٹ ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے مسلز ریپیر ہوتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اور گروہ ہوتے رہتے ہیں اگر آپ رننگ کرتے ہیں تو رننگ کی ٹائمنگ یعنی اس ٹائم نے انکریز ہو جاتا ہے آپ اپنی باڈی سے جیسے چاہیں کام لے سکتے ہیں اسٹیرویڈ انجیکشن آپ کی باڈی کی ایبلیٹیز کو انہینس کر دیتے ہیں باڈی بلڈرز نے یہ ایڈمیٹ کیا ہے کہ وہ فاسٹ ریزلٹز کے لیے مور دن ٹین ٹائمز آڈے اس انجیکشن کو یوز کرتے ہیں اگزوجینس ٹیسٹسٹرون مطلب ایسے ٹیسٹسٹرون جو کسی آؤٹسائٹ سور سے لیے جائیں جیسے انجیکشن پلز کریمز جب کسی باڈی میں اسٹیرویڈ انجیکٹ کیا جاتا ہے تو باڈی کے ٹیسٹیکل باڈی ٹیسٹیکلز کو یہ سگنل دیتی ہے کہ ٹیسٹسٹرون کی پروڈکشن کو ٹرن آف کر دے کیونکہ اب اس باڈی کو اور ٹیسٹسٹرون کی ضرورت نہیں کیونکہ اس ضرورت کو آؤٹسائٹ سور سے پورا کیا جا رہا ہے اس کے ریزلٹ میں ٹیسٹیکل مزید ٹیسٹسٹرون بنانا بن کر دیتے ہیں اور ٹیسٹیکلز شرنگ ہونے لگتے ہیں ایک بار یہ شارٹ لینے کے بعد آپ رکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ٹیسٹیکلز جو کہ پروڈکشن ٹرن آف کر دیتے ہیں تو آپ کو باڈی کی ریکوائرڈ ٹیسٹسٹرون اماؤنٹ کو ہر بار اس ضرورت کو ایکسزوجنس لی ہی پورا کرنا پڑتا ہے ایک بار پروڈکشن ٹرن آف ہونے کے بعد ویکس سے منس تک کا ٹائم لگ جاتا ہے پروڈکشن ٹرن آن ہونے میں کیونکہ انجیکٹڈ اسٹرائیڈ 40 ڈیس تک آپ کی باڈی میں رہتے ہیں اس کے بعد ٹیسٹیکل مزید ٹیسٹرون بنانا شروع کر دیتے ہیں اسٹرائیڈ انجیکشن کے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ یہ اسٹرائیڈ انجیکشن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ باڈی میں کارٹیزول مطلب اسٹرس ہارمون اور اسٹروجن جو کہ فیمیل ہارمونز ہیں کی اماؤنٹ انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کنورٹ ہونے لگتے ہیں یہ فیمیل ہارمونز اور اسٹرس ہارمونز میں ریورس پروسیس اسٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ کارٹیزول اور اسٹروجن باڈی میں انکریز ہوتا ہے تو ٹیسٹرسٹرون ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے اسٹروجن انکریز ہونے سے اسٹروجن انکریز ہونے سے میلز میں بال گرنا بریسٹ کے سائز انکریز ہونا نپلز لیکیج مین بووز فور ہیڈ اور بیک پر ایکنے بلڈ ویجن سلیپنگ ڈیفکلٹیز ہائی ڈپریشن ہائی بلڈ پرشر باڈی ہیئر انکریز ہونا ویک ایمیون سسٹرم اسٹرمک ایڈیٹیشن اور بلیڈنگ نروسنس فیس سویلن مسلز ویکنیس اور بون ویکنیس کی پرابلمز ہونے لگتی ہیں اس کے علاوہ ہرٹ اٹیک لیور فیلیر کیڈنی فیلیر جیسی پرابلمز اور آواز کا بھاری ہونا یورین اور پسینے پسینے سے اور بریت سے بو آنا وغیرہ جیسی پرابلمز شامل ہیں انٹرنیٹ پر آپ کو باڈی بلڈرز کی ڈیفکلٹیز بہت سے ایسے کیس ملیں گے جن کی میڈیکل ریپورٹ میں کلیئر کیا گیا ہے کہ ان باڈی بلڈرز کے آرگنز میں پس پڑ چکی تھی ان کے آرگنز لائک کیڈنی لیور ہرٹ وغیرہ کا سائز انکریز ہو چکا تھا کچھ کیسز میں تو ڈاکٹر کو شوق لگا جب انہوں نے ہرٹ اور لیور کو نارمل سے ڈبل کے سائز کے برابر دیکھا اس کے علاوہ اسٹیرویڈ آپ کے برین کو بھی افیکٹ کرتی ہے اگریشن انکریز ہو جاتا ہے اور ڈسکمفرٹ انکریز ہونے لگتا ہے جس سے سوسائیڈ اٹم کرنے جیسے خیال آنے لگتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت سے کیس آپ کو انٹرنیٹ پر ملیں گے جن میں ایکسیسیو اماؤنٹ آفیس ٹورویڈ شورٹ یزر نے سوسائیڈ اٹم کی دیو تو دیپریشن اگریشن اور ڈسکمفرٹ تو دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا تب تک کے لیے take care of yourself اللہ حافظ سبسکراب مہ چینل اور پسوئے بل اکن تو آپ نیتی